خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے جہاں آج بھی ایسا قصبہ موجود ہے جہاں کے لوگ آج بھی اپنی زندگی اندھیرے میں بسر کر رہے ہیں سب گرمی میں آج بھی ان کے پاس پنکھا چلانے کو بجلی تک نہیں اسی حوالے سے مزید ہمیں اقاق کر رہے ہیں ہمارے مائندے ملک جرار عوان موجود ہوں پیرہ وڑگال میں یہ جبی کا علاقہ ہے جبی سے بارہ تیلو کلومیٹر کا فاصلہ ہے زلہ خوشاب کا یہ علاقہ ہے یہاں پہ ہم ان لوگوں کی شکایات پہ سپیشل ہم نے لوگوں نے ویزیڈ کیا ہے ویزیڈ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے اس علاقے کا دار و مدار ہے یہ جو ہمارے سامنے دو ٹاور نظر رہا ہے ان ٹاور کے اوپر ہے اگر یہ دو ٹاور چلتے ہیں تو اس علاقے پہ بجلی پیدا ہوتی ہے تقیباً ڈیڑھ سے دو سو گھار اس علاقے میں موجود ہیں اس آج سولر پلیٹوں کا نظام لگا ہوا ہے جب دن کو روشن ہوتی ہے تو سولر پلیٹوں پہ جب روشنی پڑتی ہے تو یہ کام چلتا رہتا ہے جب شام ہوتی ہے شام مغرب کی آزانوں کے بعد جب روشنی ختم ہوتی ہے تو سروج کی روشنی نہیں پڑتی جس کی وجہ سے اس علاقے میں ایک سائیڈ پہ جو پچاس آٹھ گھر ہے اس میں بجلی کے دار و مدار ختم ہو جاتا ہے ہماری تمام ایم اے اور ایم پیو سے ریکویسٹ ہیں یہ ڈیڑھ دو سو گھر ہیں ان کے مشکلات حل کی جائیں سمیرا ملک کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تقیباً اس پروجیکٹ کو شروع کیا آج آٹھ سال ہو چکے ہیں آٹھ سال میں پہلے یہ پروجیکٹ چائنہ کمپنی کے پاس تھا پانچ سال ان لوگوں نے چلایا اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ مقامی لوگوں کے حوالے کر دیا مقامی لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک ٹاور موجود ہے یہ تقیباً چار سال سے رکا پڑا ہے جس کے وجہ سے پچاس آٹھ جو گھر ہیں ان لوگوں کو بجلی نہیں پہنچ رہے موجود ہے ایم اے اور ایم پیو سے ریکویسٹ کرتے ہیں سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ در دو سو گھرین کے یہ مسائل حل کی جائیں ان گریبوں کے یہ مسائل ہار نہ ہوں تو یہ لوگ تاریکی میں اپنی زنگی بسر کرتے رہیں گے بہت شکریہ ملک جرار عوان تفصیلات سے اگرہ کرنے کا